ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بصیرت آن لائن کے خاص پروگرام میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا مذبان غفران ساجد خاص ہوں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں اور جن کو ہم آپ کے سامنے رو بھرو کرانے جا رہے ہیں یہ کسی ہندوستان ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے ہمارے ساتھ آج شاہین گروپ آف انسٹیوشنز کے ڈائریکٹ بانی چیئرمین روحی روان سربراہ جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خام صاحب ہیں شاہین گروپ سے میں سمستہ ہوں کہ آج ہندوستان کا کوئی بھی فرد احسانی ہوگا جو نواقف ہوگا شاہین گروپ بیدر سے شروع ہوا اور بیدر سے ہوتے ہوئے آج ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچ گیا ہے اور الحمدللہ اس وقت تقریباً پچاس سے زیادہ برانچیں اس کی چل رہی ہیں شاہین کا مقصد مسلمانوں کو تعلیمی اعتبار سے اوپر اٹھانا ہے تعلیمی اعتبار سے اسے آگے بڑھانا ہے اور شاہین اس مقصد میں کتنا کامیاب ہے وہ آج عوام کے سامنے ہیں پھر بھی میں چاہوں گا کہ آج ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے اس سلسلے میں کچھ بات کرو اور آپ تک شاہین کی ایکٹیویٹیز شاہین کا آغاز کیسے ہوا اور شاہین یہاں تک کیسے پہنچا اس کے کیا تجربات رہے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی زبانی آنس میں تو میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا اپنے پروگرام مسیرت آنلائن میں کے خصوصی پروگرام گفتگو میں استقبال کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا استقبال ہے تو میں بلا تاخلی ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا یہ مختصر میں آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ شاہین گروہ کا آغاز کیسے ہوا اور یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا یہ دیکھیں میں سیویل انجینئر گرائیڈیٹ کچھ کانٹرکٹ بڑا لیا تھا اور ایک کمپنی میں کولڈ اسٹرویج پہ کام کر رہا تھا اور دوران ہماری گھر کا ایک حدثہ ہوا میں اپنے چھوٹے بھائی کو اچھا پڑھانا چاہتا تھا بڑی کوششیں ہوئے ریسننچل سور میں بھی لیا ہے کہ بڑی محنتوں کی بوجود بھی ہم ناکام ہو گیا بچہ ڈراب اوٹ ہو گیا اس وقت احساس ہوا کہ ہم اتنا کوشش کر رہا ہیں خرج کر رہا ہیں وقت دے رہا ہیں تو یہ بچے کا یہ حال ہے کئی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں یا ہننہیں جو سب کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے بچوں کا کیا ہوگا کیونہ سب کے لیے کچھ کیا جائے اور ایک اسکول شروع کیا جائے یہ تعلیمی سال کے بلکل درمیان میں نائنٹین ایٹی نائن فرس ڈیسمبر کو ایک کمرے میں جس کی پلاسٹر فلورنگ نہیں ہوئی تھی ایک ٹیچر کے ساتھ صرف سترہ بچوں کے ساتھ اردو میڈیم کنڈر گارنیشنل کیے تھے اور پچھسس روپے فیس ہی جو لوگ ناراض ہوتے تھے شدید ناراض ہوتے تھے تو وہ ایک ٹیچر سے سترہ بچوں سے ہوتے ہوتے آج اللہ کا احسان ہے ایک سو سے زیادہ ہمارے برانچس اور فانچیسیز ہیں ماشاءاللہ پانچیس ہزار کے خریب اسٹورنٹس مستفید ہو رہے ہیں دیجر میں گیارہ ہزار اسٹورنٹ ہیں لڑکی لڑکیاں اور ہاسٹل میں چھ ہزار اسٹورنٹس کی سہولت ہے بچے ہیں یہاں پر اور ملک کے تمام ریاستوں سے اور بیرون سے اس کا فائدہ ہوتا رہے ہیں اور ہم انڈیا کے میڈیکل سیٹس گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹس کا ون پرسنٹ شاہین سے کنٹری ووٹ کر رہا ہے ون پرسنٹ یہ تو صرف ڈاکٹر بنانا ہمارا مقصد نہیں ہے ہم تعلیم کے ساتھ تربیت کو اہم سمجھتے ہیں اور بغیر تربیت کی تعلیم بیکار ہے یہ ہمارا احساس ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک بہت مشہور پروگرام ہے حفظ القرآن پلس اور اسی طریقے سے مدرسہ پلس تو آخر آپ کو بیک گراؤنڈ پس منظر پورا کالیج اسکول کا یہ حفظ القرآن پلس اور مدرسہ پلس کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے ہیں اور اس سے اب تک کتنے لوگ مستفید ہوئے اور کہاں کہاں یہ پروگرام چلنا ہے کتنا کامیان ماشاءاللہ اللہ کا بڑا فضل ہے یہ بہت بڑا کام من جانے واللہ ہو رہا ہے جیسے کہ میں بتایا سترہ بچے ان کے ساتھ جب ہم اسکول شروع کیے تھے جب ہمارا احساس تھا ہمارا ٹارگٹ تھا کہ تمام تر تعلیمی ضرورت ہم پوری کریں گے کمکلیٹ ایڈوکیشنل ریکوارمنٹ ہم فلسل کریں گے یہ بات بلکل کلیر واضح ذہن میں تھی ہمارے تو اسکول شروع کی ہوا اور پوری احساس ہوا کہ دینی تعلیم ایک تعلیمی ضرورت ہے اہم ترین تعلیم ضرورت ہے تو ہم دینی تعلیم کلاسٹروم میں شروع کریں ایک احساس ہوا ناظرہ خوران ایک تعلیمی ضرورت ہے اہم ترین تعلیم ضرورت ہے تو کلاسٹروم شروع کریں یہ ماشاءاللہ چلتا رہا ایک سسٹم بنا لیے جو اس وقت چاہد ہی کسی کہیں اور ہوگا یلکی جی یوکی جی فرس میں خیدہ سکنڈ میں ناظرہ اپران اور تھرڈ پاس بچوں کو ہم شروع حض میں لیے اور حفظ کے دوران ایٹی ٹونٹی کا فارملہ رکھے ایٹی پرسنٹ تعلیم حفظ کے لیے وقت حفظ کے لیے اور کونٹی پرسنٹ وقت مانتھمیس و لینگوئیز کے لیے دیئے بس ایک گھنٹہ دیتے تھے اور یہ بچے ہمارے تھرڈ فورٹ شف میں تین سال میں دو چار دور کے ساتھ حضر مکمل کرے اور وہ واپس سکس سٹائنڈرڈ میں ایڈمیشن لیے اور وہ کچھ ہی دن میں اپنے ساتھیوں سے بہتر پرفارمنس بتانا شروع کر دیئے اور وہ آگے بڑے ایلیون ٹولت کرے اور کرناٹکا کے ٹاپ میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن لیے ہمارے حفظ بچے ماشاءاللہ چل رہا تھا جیسے کہ میں بتایا ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم تمام تر تعلیمی ضرورت پوری کریں گے اور جب ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ سٹائنڈز ہمارے اسکول کے بعد ٹوشن جاتے تھے یہ ہم کو برا لگ رہا تھا یہ غلط ہے ہمارے پاس ایڈمیشن لیتے ہیں ریکوست کرتے ہیں اور ایڈمیشن لے کے بڑا خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر ٹوشن بھی جاتے ہیں تو ہم کو برا لگ رہا تھا ایسا لگ رہا کہ یہ ہماری انسٹ ہائی یہ ہماری اسکول کی انسٹ ہے ٹیچر کی انسٹ ہائی ہے کوئی ہم ہاں خدا کریں گے ہم سے بہتر اور کون ہاں خدا کر سکتا ہے یہ ایسا ہم کو ہوا ایسا بھی خیال آیا کہ ایک مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر کے پاس ایک فیملی ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جاتا ہے جا کے اس کے پاس اپنا بتاتا ہے اپنا وہ کوئی ڈیابنوز کرتا ہے اور وہ مریض اس ڈاکٹر کے پاس سے نکل کے فوری دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ظاہر ہے فیملی ڈاکٹر کو برا لگے گا اور یہ عمل کئی سال کرتے ہیں ہر روز کرتے ہیں تو یہ خیلن برا لگے گا تو جیسا کہ ڈاکٹر کو برا لگتا ہے لگنا چاہیے بس ہم کوئی برا لگ رہا تھا تو ہم ایک دن ارادہ کریں اور اعلان کر دیئے کہ یہ کمزوری جو خوم کی ہے اس کو ختم کرنا ہے ٹیوشن ایک بیماری ہے کمزوری ہے اس کو ختم کرنا ہے ہم اعلان کر دیئے کہ ٹیوشن جو بھی بچے جائیں گے ان کا اڈمیشن چانسل کر دیں گے یہ پاسپکس میں لگ دیئے تو رہاں گاما ہوا کچھ لوگ ناراض ہوئے ہم چالنجز کو خبول کریں ماشاءاللہ ماحول بن گیا اور شاہین ٹیوشن فری ہو گیا چار چھے مہنے سال کے بعد ہم کو تھوڑا خیال ہوا محسوس ہوا کہ کچھ بچے کمزور ہوتے ہیں ان کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے درمیان درمیان میں بیمار ہو جاتے ہیں ان کو امپرو کر کے ان کی علاج کر کے پھر واپس ان کو ریس میں لیا جا سکتا ہے تو اس وقت خیال آیا تو ہم تجربہ کرے بار بار میٹنگ کرے سال دو سال اس کے اوپر ریسرچ کرے کیس سٹڈی کی طور پر کدبتوں کو ابزورمیشن میں رکھے اور ایک سسٹم بنا لیے الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا ایک سسٹم ایک دپارٹمنٹ ایک شعبہ ہمارے اسکول میں خائم کر دیئے اور وہ شعبہ کام رکھے اے آئی سی او جے اکیڈمی انٹنسیو کیر یونیٹ انتہائی تعلیمی نگہ داست مرکز یہ کرے تو اس میں تریخہ کار یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ماتھمیس و لانگویجس میں اپرو کرتا ہے بچہ سیونت میں ہے اور سیونت کے لیول کی اس کی ماتھمیس و لانگویجس نہیں ہے تو اس کو ریگولر کلاس سے نکال کر اسپیشل کلاس میں رکھتے ہیں یعنی جنرل وارڈ سے نکال کر آئی سیو میں لاتے ہیں اکیڈمی آئی سیو میں ہم لاتے ہیں اور ایک ٹیچر چھے بچے ان کو پڑھاتے ہیں اور بچوں کو جہاں تک آتا ہے وہاں سے لے کے ان کو اس بچے کی کلاس کے خابل کرتے پھر واپس کلاس میں ہو جاتا ہے یعنی آئی سیو سے پھر واپس جنرل وارڈ کو بچہ چلے جاتا ہے یہ تجربہ نحاد کام کامیاب ہوا ماشاءاللہ اور ہم کو خوشی ہوئی اور شاہین ٹوشن ختم ہوا اور اس کے نتیجے میں ماشاءاللہ بیزر میں پرائیوٹ ٹوشن کا رجحان ختم ہوا کم ہو گیا بہت نی کے برابر ہے ماشاءاللہ تو ہم کو بڑی خوشی ہو رہی تھی ہمارے بچے ڈاکٹر بن رہے تھے تو دوسری طرف کچھ ڈراؤپ اوٹ ہمارے پاس پہنچے ہیں ہمارے پاس ای آئی سیو تھا ہم لیے کمزور بچوں کو لیے اسکول سے نکال دی ہے وہ بچوں کو لیے اور اے آئی سیو میں رکھ کر ان کی ماتھمس رانگویجز کو ٹھیک کر رہے ہیں ان میں دلچسپی پیدا کر کے واپس کلاس میں بھیجے ان کے عمر کے حساب سے کلاس پر ان کو شفٹ کیے وہ بچے بھی سکسس ہوئے ماشاءاللہ اسے راپورٹ شاہین کے ڈریکٹرز میں سے ہیں اور اچھے اچھے کورس کیے ہیں منیجمنٹ کورسز کیے ہیں لامے گئے ہیں تو راپورٹ بھی سکسس ہو رہے تھے ایک طرف حافظ سکسس ہو رہے تھے اور ایک طرف راپورٹ سکسس ہو رہے تھے تو پندرہ سال پہلے خیال آیا یہ طریفہ کار انڈیا بھر کے حافظوں کے لیے اگر اپنا آ جائے گا تو اس کے زیادہ بہتر نتائے جائیں گے کیونکہ وہ ذہین ہوتے ہیں کیونکہ وہ مہنتی ہوتے ہیں تو ہم میٹنگ مارا کریں ماشاءاللہ کریں اور ایک پروگرام بنا دیئے اس کا نام رکھے حفظ الفران پلس نام رکھے اور چار سال کا پروگرام ہوا کچھ بچےوں کو بلائے حاصل میں رکھے چار سال کا پروگرام کو تین سال میں مکمل کرے بچے کیونکہ ذہین ہیں مہنتی ہیں اور پہلے ہی بیچ میں ایک بچہ ہارپیز ابو سفیان ماشاءاللہ گورنمنٹ جو کبھی اسکل کی شکل نہیں دیکھا تھا تین سال کندرہ سختز ہوا تو اس کو ہم انڈیا بھر میں پیش کر رہے ہیں مختلف شکلوں میں مختلف انداز میں ملک بھر میں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے اس نظریے کو خبول کیا جا رہا ہے بلکہ ہر مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ اسفی تعلیم ہو دینی اسفی تعلیم کا ایک حسین انتزاج خائم ہو جائے وہ یقینا ہماری نسل تیار ہو جائے حفظ القرآن پلس کے تعلق سے بعض حلقے سے ایک اعتراض آتا ہے کہ حفظ قرآن بچہ جو ہوتا ہے وہ بہت ذہین ہوتا ہے اور اگر وہ عالم منتا ہے تو بہت بہترین عالم منتا ہے لیکن جب ہم اس کو کہتے ہیں عالم کی طرف سے کھیج کریدر اسکول کالیج کی طرف لے جاتے ہیں تو ایک ہمارا بڑا اساسہ زائیں ہو رہا ہے اس سلسلے میں آپ کا کیا جواب ہے ناظرین دیکھئے نائنٹی فائو پرسنٹ حافظ یہ مختلف قسم کے کام کر رہا ہے ہوتل میں ویٹر کا کام کر رہا ہے لیبر کا کام کر رہا ہے آٹوہ چلا رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں روڈ پر تھائر کر ٹوپیاں اور دستیاں بیچ رہے ہیں تو ان کو باعزت زندگی گزارنے کے لیے اسی تعلیم سے جوڑ کر معاشرے کو کنٹیوڈ کرنے والے دین کو صحیح معنوں میں ہنیا کے سامنے پیش کرنے والے بنانا ہے ان کو خود کفیل بنانا ہے یہ کیا ضروری ہے کہ حافظ ہے تو مجبور ہی رہے وہ بے بس ہی رہے وہ ماننے والا ہی رہے یہ جو ہے دینے والا بنے وہ خاندان کو سمالنے والا اور دعوات دین کو صحیح معنوں میں پیش کرنے والا بنے اور ٹوالت کے بعد علیمیت کرے ٹوالت کے بعد اور ٹوالت کے بعد علیمیت کرے وہ نیچر سے وہ سائنس سے وہ میس سے وہ حالات سے واقف رہے واقف رہے ٹوالت کے بعد سپیشلائزیشن کو جانا ہے ٹوالت کے بعد سپیشلائزیشن کو جانا ہے جیسا کہ ندوان میں ہر سال ایک بیت شروع ہوتا ہے ٹوالت پاس بچوں کو لیتے ہیں یہ ممکن ہے ریاضی سے انگریزی سے سائنس سے بنیادی سائنس سے خطعی واقفیت نہیں ہے اور ہمارے عالمیدین جو ہے امامت جو ہے امام ہیں علاقے کے خاضی ہیں علاقے کے یہ کیا مناسب چیز ہے تو ان کو واقفت ہونا چاہیے ٹوالت کے بعد علیمید کو بھینا چاہیے ہم ترجیح دیتے ہیں ایسے کئی کیسز ہیں جو ٹوالت کے بعد علیمید کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑی فدمت کر رہے ہیں میں جانتا ہوں جزاکراللہ بہت بہتر آپ نے کہا اچھا جس طریقے سے حفظ القرآن پلس ہے اس طریقے سے علم پلس بھی ہے آپ کے ہیں یا علم پلس کا کوئی کنسپٹ ہے علم پلس علم ہو جائے ان کے علماء کے لیے ایک بیچ ہم لیے ماشاءاللہ اس میں بڑی کامیابی نو علماء کو مرسیان کو مولانا کالیز صاحب الرحمنی صاحب کے سب پرستی میں سیلیکشن ہوا ان کو چھوٹی موٹی ٹریننگ دیئے اور ماشاءاللہ وہ لا کالیجز میں ہیں اب چھے علماء بہترین لائر بن رہے ہیں وہ یونیورسٹیز کے لا کالیجز کے یونیورسٹیز کے انٹرنس اگرامیشن میں سکسس ہوکے ایڈمیشن لیے ہیں بامبے میں ہیں جامی ملیان میں ہیں دلی یونیورسٹی میں ہیں اس طرح سے گجرات میں ہیں ماشاءاللہ تو علماء کو ہم لا کالیجز میں بھیجنے کے لیے کامیاب تجربہ کر رہے ہیں اندھا مزید ارادہ ہے بس اب ایک سوال یہ ہے کہ میڈیکل ہے لا ہے انچ انچ تعلیم کے لیے جو ہے بہت ساری انجیوز ہیں جو سمجھے سکولرشپ افرادہ لیکن میں دیکھتا ہوں میرا خود تجربہ ہے کہ جنرلز میں کسی فیلڈ ہیں جس کی طرف کسی بھی انجیو کی یا ایک بہت بڑے تیوانے پر توجہ نہیں ہیں اور میں نے پچھلے سال ممبئی یونیورسٹی میں جب وہاں کے ماس آف کمیونیوکیشن کے ہیڈ کے ملاقات کی تو انہوں نے بتلایا کہ ہمارے ایک سو بیس اس ٹرینڈ میں سیفتین چار مسلمان ہیں اور ان کی بھی فیس سائی سے نہیں بھری جاتی ہے اور کوئی ان کی طرف آگے نہیں بھڑتا ہے تو اس سلسلے میں آپ کا کیا رجحہ دیکھئے اس کی ضرورت ہے لوگوں کو توجہ دینا چلیے ہم ایک بیچ چھ مہنے کا ایک بیچ نکالے لاکڈون سے پہلے اس کے بعد پھر سے ہم دوسرا بیچ شروع نہیں کر سکے ماشاءاللہ جو بھی ہمارے پاس ٹریننگ حاصل کرے اس میں سے کئی جو ہے جڑے ہوئے ہیں میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں اور اچھے سرویسے دے رہے ہیں اچھی ریپورٹنگ کر رہے ہیں ہم مستقبل میں بھی اس کو انترین کرنا چاہ رہے ہیں لا کے تعلق سے ہمارا احساس ہے اس طرف ہم کو توجہ دینا چاہیے اگر صرف تین ہزار لائرز اگر ہم بنانے میں کامیاب ہو گئے ایک بڑا ماشاءاللہ کنٹرویوشن ہوگا ہر ڈسٹرک ہیڈکورٹر پہ پانچ ٹالنٹڈ اماندار خابل نوجوانوں کو تیار کر دو پورے ملک کا مسئلہ ہو جائے گا ہر ڈسٹرک میں پانچ اب یہ ایسا آپ سے دیکھیں کہ ہم پانچ سال کے اندر اندر صرف ایک دس کالجز اگر مل کے کام کریں اس کی احمد کو ملت کے سامنے رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم چار پانچ سال کے اندر یہ بولنے کی موقع میں رہیں گے کہ اللہ احمدللہ لائرز کے معاملے میں ملت خود کفیل ہے یہ ہو سکتا ہے چلتے ہوں تو ایک آخری سوال ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے سلسلے میں ایک تو آپ بڑا کام کر رہے ہیں آپ کا اس سلسلے میں مسلم انٹیلیکچول مسلم ڈانیشور مسلم علامہ کے لئے کیا پانچ رہا ہے کس طریقے سے وہ تعلیمی پسماندگی میں دیکھ رہا ہوں ملک بھر میں کئی لوگ سکاروشپ دے رہے ہیں کئی لوگ بیت المال شروع کی ہیں کچھ لوگ انبیسٹریز کو امپرو کرنے کے لئے فکریں کر رہے ہیں کچھ لوگ بغیر سوٹ کے بینکنگ سسٹم خائم کر رہے ہیں بڑی فکر کر رہے ہیں کئی لوگ کر رہے ہیں ایک طرف یہ کام بھڑا ہے دوسری طرف ملت تو پیسے کی بربادی کے لئے کئی طریقے نکالی ہیں شادیوں پر خرچ بردے فضول خرچی غیر ضروری رسمات غیر ضروری غیر شرعی رسمات میں ملت دوب رہی ہے وہ خام ترخی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پر خرچ کر گئی زندگی کا کمایا واسرمایا 30% 40% 50% شادیوں پر خرچ ہو جا رہا ہے تعلیم کا ڈبل سروے بتاتا ہے کہ ملت اپنی اولاد پر جتنا تعلیم پر خرچ کرتی ہے اس کا ڈبل شادی پر خرچ کرتی ہے اگر اس پہ توجہ دیں تعلیم کو ترجی دیں اور تعلیم پر تعلیم کے ساتھ تربیت پر کر توجہ دے دیں اور ماباپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر انجینئر بنانے آئیے سیکس بنانے کے ساتھ ساتھ یہ خواہش رکھیں کہ میری اولاد میرے لئے نجات کا دریہ بن جائے میرے لئے سور جاریہ کا دریہ بن جائے جنت میں درجات کو بھرند کرنے کا دریہ بن جائے یہ ہو جائے تو اولاد بھی کامیاب ماباپ بھی کامیاب ملت بھی کامیاب اور اس کی برکت میں انشاءالو ڈاکٹر انجینئر آئیے سپس بھی بن جائیں گے تو ہماری سوچ کو بدلنا ہے ہماری ترجیحات کو بدلنا ہے اور یہ بیراروی یہ خاص طور پر ایٹ سے سیون سے لے کر ٹول تک کا کوئی ایڈوکیشن کا سسٹم کو بدلنا ہے نسل کی حفاظت کرنا ہے نسل کی تربیت کرنا ہے یہ نسل کو سمالنا ہے اگر یہ نسل سمل جائے انشاءاللہ مختلف ہمارا ہے میرا ہمیشہ کہنا رہا ہے اکثر میں کہتا ہوں کہ نسل ہی اصل ہے نسل کو بنا لو نسل کو بنا لو تو فیچر ہمارا ہے انشاءاللہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بہت بہت شکریہ جزاکاللہ اس قیمتی وقت دینے کے لئے تو یہ تھے ہمارے جناب ڈاکٹر عبدالقضی خان صاحب شاہین گروپ آف انسٹیوشنز کے سربراہ بانیو چیئرمن میں سمستا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو ہم ناظرین کے آپ ناظرین کے لئے بہت مفید ہوگی اور قابل عمل ہوگی انشاءاللہ جب تک لئے پھنے جادتے ہیں